نحمدہو ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہم نبی عمین مقین حمین کریم رہو فرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہے میں نے ایک نکتہ بیان کیا یہاں سے سبحان اللذی اثرہ بے عبدے اور سبحان سے میں نے بیان کیا پاکیزگی اور طہارت کی طرح اشارہ اور اثرہ من المسجد حرام من المسجد الاقصہ کی بات تو آگے آئے گی مگر اثرہ سے میں نے کہا سیر کرائی لے جانا تو میں نے کہا لے جانا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ کسی ایک جگہ سے انسان کو نکال کر دوسری جگہ لے جایا جائے تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر آپ بھی چاہیں کہ ہمیں اس زندگی میں روحانی میراج نصیب ہو آپ بھی چاہیں کہ زندگی میں روحانی بولیے میراج نصیب ہو تو ہمیں بھی اثرہ کے تحت ایک سیر کرنی یعنی ایک سفر کرنا پڑے گا ہمیں ایک ہجرت کرنی پڑے گی ہجرت کہاں سے کہاں تک اس کے مرحلے ہیں اس کے مرحلے ہیں مگر پہلا مرحلہ اس سفر کا ہجرت کا جسمانیت سے روحانیت تک ہوگا پہلا مرحلہ کیا ہوگا بولیے اس جسمانیت سے روحانیت تک کا سفر ہوگا اثرہ لے گئی وہ ذات کوشش کریں کہ آپ کو لے جائے جسمانیت سے نکال کر روحانیت کی دنیا میں لے جائے آپ سمجھیں محنت کریں کہ وہ ذات آپ کو بھی لے جائے وہ پاک ذات آپ کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے آپ کو بھی لے جائے کہاں جسمانی دنیا سے نکال کر روحانی دنیا میں لے جائے جسمانیت سے لے کر آپ کو روحانیت میں داخل کیا جائے جب میں یہ بات کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جسمانیت کو آگ لگا کے جلا دینا ہے اور بھوکا مار دینا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرنا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے جسم اور جسمانیت دو الگ چیزیں ہیں جسم اور جسمانیت دو الگ چیزیں ہیں اسی طرح روح اور روحانیت بھی دو الگ چیزیں ہیں اب میں ایک چھوڑی تھی مثال دوں گا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی روح سے سمجھ میں آ جائے گی روح اور روحانیت دو الگ چیزیں ہیں اس لیے کہ روح تو ہر ایک میں ہے کوئی شخص ہے جس میں روح نہ ہو مسلمان کافر نیک سالے متقی فاسق فاجر گناہگار بددیانت بے ایمان ایماندار خائن اماندار شب زندہ دار عبادت گزار اور وہ شخص جو کبھی نماز کے قریب ہی نہیں گیا جوٹا بددیانت ظالم کاسر ڈاکو نیک سالے متقی رحم دل جتنے لوگ ہیں روح ہر ایک میں ہے یا نہیں بولیے روح ہر ایک میں ہے تو کیا روحانیت بھی ہر ایک میں ہے بولیے بیٹیاں بولیں بیٹیاں روح ہر ایک میں ہے مگر کیا روحانیت بھی ہر ایک میں ہے نہیں تو پتا چلا کہ فقط روح کے ہونے سے روحانیت نہیں آ جاتا فقط روح سے روحانیت نہیں بن جاتی تو دیکھیں جس طرح روح ہے اور روح کے وجود سے ادھ خود روحانیت نہیں بن جاتی اسی طرح سر سے پاؤں تک جسم ہوتا ہے مگر خالی جسم سے جسمانیت نہیں بن جاتا جسم سے جسمانیت نہیں بن جاتا این ممکن ہے کہ جسم ہو مگر اس کا سایا نہ ہو جسم ہو مگر اس کا تو آپ نے دیکھا کہ جسم ہے مگر جسمانیت نہیں ہے اگر جسم کی جسمانیت ہوتی تو سایا ضرور ہوتا سایا نہیں سو جسم ہے جسمانیت نہیں ہے این ممکن ہے کہ جسم ہو مگر اس پر مکھی نہ بیٹھے اگر جسمانیت ہوتی تو مکھیاں بیٹھتی اور مکھی جو نہیں بیٹھتی تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانیت نہیں ہے جسم ہے مگر پسینے سے بدبو نہیں آتی خوشبو آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جسم ہے جسمانیت نہیں ہے آپ سمجھ گئے یہ نہیں ہے لعاب دہن ہے لعاب مو کا تھوک مبارک ہے مگر اس سے جراسیم نہیں ہوتے بلکہ جراسیم والی بیماریاں اس تھوک مبارک سے دور ہو جاتی ہیں تو پتا چلا کہ جسم ہے جسمانیت نہیں ہے اب اسی طرح آپ نیچے چلے آئیں نیچے چلے وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک تو جسم things ہم تو آپ کے جسم کو بھی جسمیں اضحر کہتے ہیں اور جسمیں اقدس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آج نکتہ سمجھ آ گیا وہ خالی عقیدت سے نہیں کہتے وہ اس لیے کہتے ہیں ہر وہ جسم کیوں جسم ہوگا اس کی جسمانیت نہیں ہوگی جسمیں اظہر نہیں ہوگا تو اور چا ہوگا وہ اقدس نہیں ہوگا تو اور چا ہوگا جسمیں انور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تو جسم ہے جسمانیت نہیں ہے جسمانیت کہتے ہیں اس جسم کے تقاضے اس جسم کے تقاضے اور پھر جسم کے تقاضے ہوتے ہیں جسم کے تقاضے ہوتے ہیں اس جسم کا ایک تقاضہ ہیوانیت ایک تقاضہ ہیوانیت ہے اور وہ ہیوانیت common features اور common characteristics ہیں انسان میں اور ہیوان میں یہ جو ہمارے طلاباء کتابیں پڑھتے ہیں شروع میں رسائل پڑھتے ہیں منطق کے چھوٹے چھوٹے رسالیں صغرہ کبرا عیسیٰ غو جی یا یہ مرکات پڑھتے ہوں گے پتہ نہیں کہاں سے ابتدا کرتے ہیں کوئی قردو کے بھی شد آج کل ہوں تو چھوٹے چھوٹے جو میزان منطق وغیرہ چھوٹے رسائل پڑھتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے انسان کی تاریخ کہ انسان حیوان ناتق ہے انسان حیوان ناتق اب چونکہ بولنے والا انسان بولنے والا حیوان انسان کی تاریخ ہے بادشاہ لوگ ہیں منطقی ہیں اور ہمارے مدرسے والے ہیں ہمارے استاد چھاگرد دادا پڑھانے والے کسی کو مانے جا رہے ہیں میں نے جب تاریخ پڑھی میں نے کہا میں تو نہیں مانتا اس تاریخ میرے استادوں نے کہا منطق میں لکھی ہوئی ہے میں نے ایک نہیں ہزار کتابوں میں لکھی میں پابند ہوں انتا یہ کیا بات ہے انسان حیوان ناتق ہے انسان کو تو گرا دیا انسان کو تو اللہ کہہ رہا ہے انسان احسن تقویم ہے منطقی کہہ رہا ہے حیوان ناتق ہے اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ منطقی کو کیا خبر کے دین کیا ہے منطقیوں کو کیا خبر کے دین کیا ہے وہ ہوا میں جب پڑھتا تھا طالب علم تھا تو یہ منطق اور ان چیزوں کی بحثوں پر میں اپنے استاد محترم سے بحث کرتا تقرار کرتا مباسہ ہوتا اور بات بات پر دلائل کے اوپر اختلاف ہو جاتا تھا بحث ہوتی خوب مناظرہ مباسہ ہوتا تھا چلتی رہتی تو میں کہتا تھا کہ جو کچھ میں نے منطق میں پڑھا میں سمجھتا تھا دین سے اس سے بڑا مزاد کوئی نہیں اور یہ دین کے اصل فہم سے دور لے جاتی ہے وہ نہیں مانتے تھے گزر گئی بات گزر گیا زمانہ یہ کوئی بیاسی یا تیراسی کی بات ہے بیاسی یا تیراسی کی بات ہے میرے استاد محترم جن سے میرا اس بات پر بحث و تقرار ہوتا تھا وہ کسی کام کے لیے لاہور تحریف لائے بیاسی تیراسی میں میں سمن آباد رہتا تھا تو جائنگ روم میں بیٹھے تھے تو اتفاق سے بات چل نکلی پھر منطق کی بات چل نکلی منطق کی تو میں نے کچھ نہیں کہا مجھے فرمانے لگے کہ منطق کے کاغذ جو ہیں منطق کے کاغذ وہ تو پھار کے تینک دینے کے قادم تو میں مسکرہ پڑا میں نے کہا مجھے اپنا بچ پر یاد آ رہا ہے یہ بات اس زمانے میں میں کہتا تھا ہنس پڑے مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ منطقی کہتے ہیں ہیوان ناتق مطلب کیا بولنے والا ہیوان اور بولنے والا کیوں کہا کہ بولتا تب ہے نہ کہ اس کو شعور ہوتا ہے بولتا تو تب ہے کہ اس کو مثلا میں بول رہا ہوں تو اگر مجھے شعور نہ ہو باتوں کی سمجھ نہ ہو کہ بات کیا ہے اور کہنا کس طرح ہے تو میں نہیں بول سکوں گا آپ سن رہے ہیں آپ کو سمجھ اور شعور ہے تو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو خالی سننا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر سمجھ نہ آئے تو خالی بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا جانور بھی بولتے ہیں مگر وہ الفاظ تو نہیں بنا سکتے کیونکہ شعور نہیں تھی تو جب حیوان ناتک کہتے ہیں تو ناتک کا مطلب اس کا شعور اور خود شعوری کا اقرار ہوتا ہے کہ جب جس حیوان میں خود شعوری آ جائے شعور اور خود شعوری آ جائے تو وہ حیوان پھر انسان ہو جاتا ہے یہ بہرحال ان کی تعریف ہے سمجھانے کا مقصود یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں بھی بنیادی طور پر حیوانی خطوصیات ہوتی ہیں کومن فیچر ہوتی ہے کھانا ہے پینا ہے آرام کرنا ہے پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ہرد ہے اور شہوت ہے اور بے شمار چیزیں بہت صوفیان حیوانیت سے آگے سبعیت جو بہائم ہے کچھ تو کومن حیوان ہے نا کومن حیوان یوں تو گائے بھی حیوان ہے بینس بھی حیوان ہے بیر بکری بھی حیوان ہے حیرن بھی حیوان ہے تو یہ تو ایسے حیوان ہیں جو اچھے ہیں اور بھلے ہیں اور کچھ وہ حیوان ہیں جو پلید اور نجس ہیں اور وہ حیوان ہیں جو انسان کو پھار کھاتے ہیں غلاقت کھاتے ہیں گندگی کھاتے ہیں اور خود نجس اور پلید ہیں کتہ ہے کنزیر ہے اور خدا جانے کیا ہے تو حیوانوں کی کس میں آگئیں گے صوفیہ اور عرفہ نے کس میں کی ہیں تو کچھ خوبیاں کہتے ہیں کہ انسان میں حیوانیت کے باب میں آتی ہیں اور کچھ خوبیاں کہتے ہیں انسان میں یہ بہائم کے علاوہ سبعیت یعنی اس سے زیادہ جو درندے ہیں پلید اور نجس درندے ہیں ان کے باب میں آتی ہیں لہٰذا تو مختلف انسانوں میں مختلف قسموں کی ہیوانی خصوصیات جمع ہوتی ہیں یہ سارا کچھ جسمانیت کا حصہ بن جاتا ہے کہ جسمانیت ہیوان میں بھی تو ہے نا جسمانیت کتے میں بھی ہے خنزیر میں بھی ہے ریچ میں بھی ہے جسمانیت خاپ میں بھی ہے جسمانیت بچوں میں بھی ہے جسمانیت گائے اور بہنس میں بھی ہے تو کچھ تو جسمانیت میں یہ ساری خوبیاں داخل ہو جاتے ہیں خالی جسم میں نہیں یہ جسم کی خصوصیات جسم کے خصائص جسم کے تقاضے جسم کی خصلتیں جسم کی ڈیمینڈ جسم کی ریکوائرمنٹ جسم کے پری ریکوئٹس جسم کی یہ سارے خصائل اور مضمومات نفس اسی کا حصہ بن جاتے ہیں مضمومات نفس یہ سب کچھ مل کر جسمانیت میں جمع ہو جاتا ہے اس میں پھر شہوتیں آ جاتی ہیں اس میں پھر تکبر آ جاتا ہے اس میں حرث و حوث آ جاتی ہے اس میں غرور آ جاتا ہے اس میں انانیت آ جاتی ہے اس میں پھر غیبت آ جاتی ہے پھر چغلی آ جاتی ہے پھر لوٹ مار آ جاتی ہے یہ ساری خوبیاں جسم کی جسمانیت کی دنیا میں آتی ہیں یہ روح کی ضروریات نہیں ہیں روح کی ضروریات یہ جسم کی ضروریات ہیں جنہیں جسمانیت کہتے ہیں کیونکہ جسم اس مادتی دنیا سے ہے روح کیونکہ عالمِ بالا سے ہے مالہِ عالیٰ سے ہے اس دنیا میں یہ خسلتیں نہیں ہوتی ہیں مالہِ عالیٰ عالمِ انوار کی دنیا ہے وہاں یہ خسلتیں ہیوانی خسلتیں زرندوں کی خسلتیں بہائن کی خسلتیں کتوں کی خسلتیں خندیروں کی خسلتیں ساپ بچوں کی خسلتیں یہ جسمانی مادی بہیمیت اور سبعیت کی خسلتیں عالمِ مالا میں نہیں ہوتی وہاں تو نور کی خسلتیں ہوتی ہیں وہاں نور کی خسلتیں ہوتی ہیں اور روح کیونکہ اس عالم کی مخلوق ہے اور اس کو جسم کے پنجرے میں بند کر دیا ہے روح مخلوق ہے اس عالم کی خسلتیں اس کی مالاِ آلہ کی ہیں خسلتیں نورانی ہیں بند کر دی گئی ہے جسم کے پنجرے میں اور جسم کے پنجرے میں روح بند ہو گئی اور ماہور اس روح کے اردگرد جسمانیت کا تاریخ ہے کوٹے میں بند کر دیا کہ کوٹے میں بند کر دیا اور کوٹے میں نیرہ نیرہ ہے تو بند تو کوٹے میں پڑے ہیں اور اردگرد سارا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس طرح روح کو جسم کے کوٹے میں بند کر دیا اور جسم کے کوٹے میں جو اندھیرہ ہے روح کے اردگرد وہ سارا جسمانیت کا ہے تو جسم اور جسمانیت دو قیدوں میں ہے روح روح کتنی قیدوں میں ہے دو قیدوں میں ایک جسم کی قید میں اور ایک جسمانیت کی قید میں اگر روح جسم کی قید سے نکل جائے تو یہ تو موت ہوگا اب آپ اصل مفہوم کی طرف آ رہے ہیں اگر روح جسم کی قید سے نکل جائے تو یہ تو موت ہو گئی اگلی دنیا میں آپ کرے گئے لہذا جسم کی قید سے روح کو نہیں نکالنا یہ جو اسرہ لے گئی یہاں سے وہاں لے گئی تو جسم کی قید سے نہیں نکالنا روح کو تو نکالنا کہاں سے ہے جسمانیت کی قید سے نکالنا وہ روح جس نے کبھی ہرس دیکھا نہ تھا لالت دیکھا نہ تھا شہوت دیکھی نہ تھی تکبر دیکھا نہ تھا خود غرضی دیکھی نہ تھی پلیدی دیکھی نہ تھی فتنہ فتاد دیکھا نہ تھا وہ روح جو عالم انوار میں رہتی تھی عالم ملکوت میں رہتی تھی جہاں تجلیاتِ الہیہ توپر توپرتا تھا جہاں ہر وقت عبادت کے انوار تھے اللہ کی مائحہ کے انوار تھے ذکر و تسبیح کے انوار تھے وہاں اندھیرہ نہ تھا اس نے سوائے روشنی اور نور کے کبھی اندھیرہ دیکھا نہ تھا روح کو جسم کی قید سے نہیں لے جانا روح کو جسمانیت کی قید سے نکالنا ہے جسمانیت کی قید سے نکالنا ہے جسمانیت کی اندھیرے سے نکالنا ہے اور وہ نکال کے وہ یہ نہیں کہ یہاں سے نکال کے کہیں گرین ٹاؤن لے جانا ہے ٹاؤنشپ سے نکال کے گرین ٹاؤن جا کے بٹھا دینا ہے نہیں لوگو جسمانیت بھی اسی جسم کے اندر ہے اور روحانیت بھی اسی جسم کے اندر اللہ نے اس جسم کے اندر دونوں دنیایں رکھ دی ہیں بلکہ آگے جب روحانیت سے بھی آگے سفر کرنا ہے روحانیت سے بھی آگے سفر ہے یہاں سے نکال کے وہاں تک لے گئی پھر وہاں سے یہاں سے مکہ سے نکال کے بیت المقدس لے گئی ذات پھر بیت المقدس سے نکال کے آسمان تک بھی تو لے گئیramient نہیں سمجھے تو ایک جگہ سے چلے بیت المقدس پہنچے تو جسمانیت سے نکل کے روحانیت میں آگئے پھر بیت المقدس سے چلے آسمانوں تک پہنچے تو پھر روحانیت سے نکل کر کسی اور دنیا میں جا پہنچے پھر آسمانوں سے چلے عرش مواللہ اور حضرت المنتحہ تک جا پہنچے تو پھر اس نورانیت سے نکلے اور کسی اور دنیا میں جا پہنچے اور پھر وہاں سے نکلے اور لا مقا اور مقام کعبہ کا استین تک پہنچے تو پھر اس دنیا سے بھی نکل گئے اور عالمی حقیقت میں جا پہنچا تو یہ سفر ہے یہ سٹیشن ہے مختلف کبھی گاری چلتی ہے کراچی سے حیدرباد رکھتی ہے پھر روڑی آگے رکھتی ہے سٹیشن ہے کچھ سواری ہیں حیدرباد اتر جاتی ہیں آگے نہیں جا سکتی آہ سوال اللہ بدنی آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں کچھ حیدرباد تک گئیں تھوڑا سفر کیا پھر وہیں اتر گئے کہا بھی آپ کا سٹیشن آگے کچھ اور آگے چلی وہ روڑی تک آگئی زیادہ سفر اگلا مرحلہ بھی تیہ کر لیا وہ وہاں اتر گئے کہا بھر آپ کا مرحلہ یہاں ہے پھر گاڑی چلی کئی رہیم یار خان آکے اتر گئی سواریاں ایک مرحلہ اور تیہ کر لیا کئی ملتان آکے اتر گئی ایک مرحلہ اور تیہ کر لیا یہ سب جنگشن ہیں یہ سب جنگشن کہتے ہیں ملاب یہ مختلف دنیاوں کے ملاب ہیں مختلف دنیاوں کے ملاب ہیں یہاں سے کچھ لوگ داخل ہو جاتے ہیں اگلے سفر کے لیے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں جنہوں نے پہلے وہ سفر کر رکھا ہوتا ہے وہ یہاں سے داخل ہو کے گاڑی پہ آگے چل پرتے ہیں جو پیچھے سے آکے اترنا ہوتا ہے یہاں اتر جاتے ہیں یہ نظام چلتا رہتا ہے پھر وہاں سے چلتے ہیں کئی لاہورہ پہنچتے ہیں کئی پنڈی چلے جاتے ہیں اور کئی پشاور پہنچتے ہیں اور پشاور پہنچتے ہیں تو آواز آتا ہے کہ اب سفر کا انڈ ہو گیا سفر کا تو کوئی انڈ تک جاتے ہیں تو یہ مرحلے ہوتے ہیں تو جسمانیت سے نکال کر آپ نے روحانیت تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے یہ کیا ہے پہلا مرحلہ تو جب پہلا مرحلہ آپ امور کر لیں گے اور حرس پہ کابو پائیں لالت پہ کابو پائیں تکبر پہ کابو پائیں خیبت پر قابو پائیں پلیدی پر قابو پائیں چغلی پر قابو پائیں نفسانیت پر قابو پائیں سبعیت پر قابو پائیں بہیمیت پر قابو پائیں جسمانیت پر قابو پائیں یہ سب چیزیں اس پر منت کریں اس کے لئے عبادت کریں اس کے لئے ہمہ وقت روزو سے رہیں روزو کریں اس کے لئے تلاوت کریں خاص اور آج کریں ذکر اذکار سلوک و تصوف کے عمری دستور نے بیان کیا وہ کریں صوفیاء نے اپنے طریقے بیان کیے ریاضت کریں اپنے نفت پر ضبط کریں کنٹرول کریں خواہشات نفت پر ضبط کریں طلبات نفت پر ضبط کریں محنت کریں پاکیزگی اور طہارت کا نور پیدا کریں کبھی صدقات اور خیرات دیں کبھی بخل نفت ختم کرنے کے لیے سخابت کریں الغرض بہت سے دائریں بہت سے چیزیں ہیں محنت ریاضت کرتے 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 آپ جسمانیت سے نکلنے لگیں گے رہیں گے اسی جسم کے اندر مگر جسمانیت کا سٹیشن چھوڑ کے گاڑی روحانیت کے سٹیشن کی طرف چل پڑے گی جب روحانیت کے سٹیشن پر پہنچے گی تو وہ جسم جو روح کے اندر اندھیرہ رکھتا تھا روح کے ارد گرد جب آپ روحانیت کے سٹیشن پر پہنچیں گی جسم یہی ہوگا سینہ یہی ہوگا مگر پہلے اندھیرہ ہوتا تھا پھر اس میں نور نظر آنے لگ جائے گا پھر آپ آنکھیں جھانکیں گے اس سینے میں تو اندھیرے کی بجائے نور نظر آئے گا پھر کبھی ایسا ہوگا آپ بڑھتے جائیں گے آنکھ جھانکیں گے تو وہ نور ہی نہیں بلکہ اس پہ نور برستا بھی نظر آئے گا نور کی بارش نظر آئے گی دل پر نور کی بارش ہے اوپر نور نیچے نور دائیں نور بائیں نور اطراف و اکناف میں نوری نور کی بارش نظر آئے گی پھر آپ اس سے اور آگے بڑھیں گے تو آپ کے اندر پھر مالہ اعلیٰ کی کیسیات کا احساس ہوگا انوار و تجلیات کی لذت آئے گی پھر قربتِ الہیہ آئے گی ذکر اذکار کی خاص لذت اور سکون ملے گا پھر بے خوفی ہو جائے گی پھر بے نیازی ہو جائے گی پھر دعا لم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی پھر آشنائی اوپر جڑتی جائے گی روحانیت جڑتی جائے گی پھر یہ چیزیں آپ کو بے لذت نظر آئیں گے یہ پھر آپ کو بہکا نہیں سکیں گی تو جب آپ جسمانیت سے روحانیت کی طرف جائیں گے تو معلوم ہے کیا ہوگا جسمانیت سے روحانیت کی طرف جائیں گے تو آپ کی ترقی عبد سے عبدہو کی طرف ہو جائے گا فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بی عبد ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو اللہ معاقبال نے کہا عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر عبدہو چیزے دیگر ما سراتا انتظار او منتظر جو عبد ہوتا ہے بندہ وہ ہر وقت انتظار میں رہتا ہے خود ہی انتظار میں رہتا ہے کہ کبھی قسمت کھلے کبھی ہماری تقدیر اچھی ہو کبھی ہمارے حال بھی اچھے ہو جائے اسی گورک زندے میں ہی کھوزا رہتا ہے کبھی ہمیں بھی چار پیسے اچھے مل جائیں کبھی ہم بھی امتحان میں کامیاب ہو جائیں کبھی ہم بھی مقدمے میں جیت جائیں کبھی ہم بھی اچھے صحت مند ہو جائیں کبھی ہماری جیب میں بھی چار پیسے زیادہ آ جائیں کبھی ہماری کوٹھی بھی بڑی ہو جائے کبھی ہمارا حالکار بھی بڑی اچھی ہو جائے کبھی ہمارا کاروبار بھی اچھا ہو جائے کبھی اللہ ہمیں بھی مخش دے بہت ہر وقت ان چیزوں کے انتظار میں رہتا ہے وہ عبد ہوتا ہے کیوں؟ کہ جسمانیت میں ہوتا ہے وہ جسمانیت میں ہوتا ہے اور جب وہ اثرہ کے ذریعے جسمانیت سے نکل کر روحانیت میں چڑھا جاتا ہے تو عبد و ہوں سے اٹھ کر عبد سے اٹھ کر عبدہو میں نکل جاتا ہے جب وہ عبدہو کے مقام پر فائض ہوتا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں رہتا وہ منتظر ہوتا ہے پھر اللہ فاق انتظار کرتا ہے پہلے بندہ انتظار کرتا رہتا ہے پھر اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندے کبھی تو کچھ مانگ کبھی تو کچھ مانگ تجھے دو مانگ دو کچھ چار عطا کرو کوئی خواہش کر پوری کرو کچھ طلب کر تیری جھولی بھرو کچھ کہہ پورا کر دو زبان کھول وہی تقدیر بنا دو عبدہو جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں قوانین بدل جاتے ہیں آخری بات کیا قوانین بدل جاتے ہیں ذاپ سے بدل جاتے ہیں رولز اور ریگولیشنز بدل جاتے ہیں رولز آف بزنس بدل جاتے ہیں دستور بدل جاتا ہے اب بدقسمتی وہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو خالی عبد بھی نہیں بنے کچھ وہ لوگ ہیں جو عبد بھی نہیں بنے اور وہ جب اپنا حال دیکھتے ہیں تو اپنا حال دیکھ کر اپنے عبد کو قیاس کرتے ہیں ان پر جو عبد و ہو ہو چکے جو عبد و ہو ہو چکے وہ لوگ جو جسمانیجت میں رہتے ہیں وہ روحانیجت میں رہنے والوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں جو اپنے قوانین ہیں وہ سمجھتے ان پر بھی وہی قوانین لادو جو ان کے رولز و ریگولیشنز ہیں رولز و بزنس ہیں وہ سمجھتے ہیں اب تو ہو پر بھی وہی رولز و بزنس ہیں حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے یہ ماز بندہ ہے وہ اس کا بندہ ہے یہ چانے والا ہے وہ چاہا جانے والا ہے یہ ابھی طالب بنتا پھلتا ہے وہ مطلوب ہو چکا ہے یہ محبت کرتا پھلتا ہے وہ محبوب ہو چکا ہے یہ ابھی منتظر بھی نہیں ہوا یا ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ منتظر ہو چکا ہے یہ تقدیر کی زد میں ہے یہ تقدیر کی زد میں ہے اور وہاں تقدیر اس کی زد میں یہاں تقدیر جو چاہے وہی ہو جائے اور جو عبدہو ہو جاتا ہے وہ جو چاہے وہی تقدیر بن جائے تو یہ عبد سے عبدہو کا سفر ہے اتنی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نوادشیں تو پہلے مرحلے میں نصیب ہو جاتی ہیں کیا؟ پہلے مرحلے میں نصیب ہو جاتی ہیں اور ہم نے تو وہ بھی تعلی کیا اور مرحلے تو اس کے علاوہ بہت پڑے ہوئے تو محنت کریں بیٹے بیٹیاں محنت کریں جوان یہ عمر ہے ہم تو بوڑے ہو گئے بال سفید ہو گئے نجھال ہو گئے کمزور ہو گئے پست حمت ہو گئے حوصلے شکست کھا گئے کسی قابل نہ رہے کسی قابل نہ رہے ہماری تو زندگی بیٹ گئی اور کچھ کما نہ سکے شرمسار ہیں کما نہ سکے بیٹ گئی ہم گھاٹے میں چلے گئے آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ابھی کمائی کے سارے موقع باتی ہیں بچو آپ ابھی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جتنا چاہیں کمالیں جتنا چاہیں کمالیں میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سوداغر بڑا عظیم ہے بڑا عظیم ہے بڑا عظیم ہے ان کے ہاں کوئی کمی نہیں آپ صرف گاہت بن کے دیکھیں وہ آپ کی جھونیاں بھر دے گا گاہت بن کے دیکھیں کیا صرف گاہت بن کے دیکھیں وہ آپ کی جھونیاں گوداموں کے گودام بھر دے گا اتنا کرم کر دے گا بس تہیہ کر لیں باقی جو بورے ہیں ان کی بھی تھوڑی رہ گئی ہے جو گزار چکے ان کی بھی تھوڑی رہ گئی وہ بھی تہیہ کر لیں جگڑوں میں فساد میں بڑا پہ میں ہرس اور بڑھ جاتا ہے ہرس ہرس میں کنٹرول کریں ان کی تھوڑی رہ گئی ہے وہ اس خیال سے بدل جائیں کہ چلو تھوڑا وقت ہے آخرت میں داخلے سے پہلے کچھ حاصل کر لیں اور بچے بچیاں اس لیے محنت کریں کہ آپ کا تو زمانہ ہے بیٹے آپ نے تو راکٹ کی رفتار سے سفر کرنا ہے بس یوں اس راستے پر چلیں جسمانیت سے نکلیں روحانیت کی طرح راکٹ کی طرح شام کرتے ہو چلے جائے سفر تیہ ہوتا چلے جائے فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر نکھاتے ہیں آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں فرشتے پر نکھاتے ہیں دعائیں کریں گے محنت کریں کچھ کر دی رو ویلی نبو خالی بھانڈا بھر دی رو اللہ پاک ہمیں جسمانیت سے نکال کے روحانیت کا مسافر کرے اور عبدہو کی لذتیں آتا فرمائے وما علینا علی البلا